اپنے پر سے خبر آرہی ہے مالواحق وہانوں میں دھوئے جا رہے ہیں مزدور مالواحق وہانوں میں دس سے پندرہ مزدور ہو رہے سوار کسی بھی وقت ہو سکتا ہے بڑا حادثہ دترینگا سے مہادیو گھات مارک کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے بڑا حادثہ دترینگا سے مہادیو گھات مارک کا یہ معاملہ ہے مالواحق وہانوں میں دھوئے جا رہے ہیں مزدور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے بڑا حادثہ آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی کئی گھٹنائے ہوئی ہیں جس کو آئین ایس 24-7 ہاری بھومی نے ایک مہین کی طرح دکھایا اور باقاعدہ اس پر کاروائی بھی ہوئی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ ایک بار پھر ڈھلائی اور اس کے بعد ایک اور حادثے کا انتظار ڈترینگا سے مہادیو گھاٹ مارک کا یہ معاملہ ہے جہاں پر مالواحق وانوں میں مزدوروں کو لانے کا سلسلہ جائی ہے ابھی کوردھا میں ایک بڑا حادثہ ہوا بہت دن نہیں ہوئے ہیں جس میں 29 لوگوں کی جان چلی گئی تھی پورے دیش میں اس معاملے کو لے کر چرچائیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملے جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لی رہے ہیں ہری بھومی آئین اچھ نے بقاعدہ مہین چلائی تھی اور ہر ایک زلے سے ہر ایک شہر سے ہم تصویریں ساجہ کراتے تھے زمداروں کا دھیان آکرشت کراتے تھے اس پر کئی جگہ کاروائی بھی ہوئی ہے لیکن لگتا ہے کہ لوگ سمجھنے سیکھنے کو تیار نہیں اور اپنی جان پر کھیل کر گنتب تک کسی بھی صورت میں پہنچنا ہے چاہے جان ہی کیوں نہ گوانی پڑے اس کے لیے محمد حسن سے جانکاری لے لیتے ہیں اس فشحے پہ حسن آئین اچھ 24-7 ہری بھومی نے بقاعدہ اس پر مہین بھی چلائی تھی لیکن یہ رازدھانی کی تصویر ہے چوکا رہی ہے کہ لوگ آخر اپنی جان کی پروہ کیوں نہیں کرتے دوسروں کی تو چھوڑ دیجئے بلکل دیکھیں رازدھانی کی سلکوں پر اندروں مالباہ کو بہانوں میں موت دور لائی ہے جہاں بلکل رازدھانی میں لگتار لاپروہی پروڑک مالباہ کو میں پندر سے بیس بیس لوگ ایک ساتھ اٹھوش کے سفر کر رہے ہیں آپ دیکھیں تصویر سامنے آئی ہے مہاجوگاٹ علاقے کے پاس کی سرک مار گئے جہاں پر دترینگا سے مہاجوگاٹ کی اور مالباہ کے چھوٹی سی گاڑی میں سوار ہو کر گئے جا رہے ہیں نہ انہیں اپنی جان کی پروہ ہے نہ ہی دوسروں کی جان کی پروہ ہے حالی میں کئی جگہ اس طرح کے ہاتھ سے بھی سامنے آئے تھے جب ایک مالباہ پلٹا تھا اور کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی لیکن باوجود اس کے لوگوں میں جو جاگرکتہ ہے وہ نہیں ہے خود کی جان کی کوئی پروہ نہیں ہے ساتھ ہی ایک اور مہتوکور بات آپ کو بتانا چاہوں گا لگتار چوک چراؤں پر پولیس کی چیکنگ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مالباہ کیسے بچ کر کے نکل جاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کا بڑا سوال ہے کیا پولیس مالباہ پر کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لگتار مالباہ پر پلٹنے سے ہاتھ سے بھی ہو رہے ہیں تو سوال یا نشان ضرور ہے یہاں پر چلی امید کریں گے حسن کی جیسے ہم نے پہلے بھی اس طرح کی ویزولز دکھائے فوٹوز دکھائے اپنے اخبار ہری بھومی میں تو اس کے اثر ضرور ہوا تھا اب رازدھانی میں جو ہے وہ کب جاگے گا سمبندیت پرشاسن اور خاص طور پر لوگ اس طرح کے لوگوں پر کاروائی بھی ہو اور لوگ خود اپنی جان کی رکشہ کے لیے کچھ دائیٹ ان کا بھی بنتا ہے فلحال ہم ویڈیو دکھا سکتے ہیں خبر بتا سکتے ہیں اب جاگنا نہیں جاگنا آپ کے اوپر دیپن کرتا ہے لیکن فلحال یہ تصویر یہ ہے کہ مال واہق جو واہن ہے اس میں مزدور بقائدہ اور وہ بھی سیما سے ادھک بیٹھ کر جا رہے ہیں جو کبھی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں